سن نبی دعوب میں ایک حدیث ہے یہ دنیا سے شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے زلت کا لباس پہنائے گا یہ لوگوں کی وجہ سے یہ زرک برک انہوں نے گونے زمین پر لٹکائی ہوئے ہوتی ہیں سادگی اپنا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی رسولان فرمایا جس نے قیمتی لباس اللہ کے لئے ترک کر دیا اللہ اسے جنتی ہلا پہنائے گا الحمدللہ اور یہ کوئی مطلب عیب نہیں ہے عیب وہ ہے ابو دعوت میں مسند آمد میں کہ آپ گندے کپڑے نہیں پہنے اور نبی رسولان نے نفرت کی ہے ایک گندے کپڑوں میں آپ نے فرمایا ایسے کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ کپڑے دھولے تھا ایک کے بال بکھرے تھے فرمایا کوئی چیز نہیں ملی کہ بال پر اپنے سوار لیتا اور ابو دعوت میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس پر دکھائی دے لیکن اثر دکھائی دے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چالیس لاکھ کا ایک بٹوائی گھرید لے پیسے اس لیے نہیں ہے اللہ نے دیئے ہوئے کہ دس کروڑ کی ایک گاڑی گھرید لے پسندیدہ اللہ کو یہی ہے کہ آپ پہ عمروں والی زہد کی زندگی گزارے کریں گے فتوہ کوئی نہیں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں میرے بھائیوں کو پتہ ہے میرے پاس اس وقت بھی وہ سردیوں کے جوڑے ہیں جو بیس بیس سال پرانے ہیں یہ کہنا آسان ہے مجھے اپنے جوڑوں کی ڈیٹس بھی یاد ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بڑی محبت سے کوئی جوڑے لیے ہوتے ہیں یہ میں نے دوہزار ایک میں خریدا تھا یہ میں نے شادی پہ دوہزار پانچ میں لیا تھا سارے جوڑے میں ابھی تک پہنتا ہوں حالانکہ گھر میں نے جھگڑا ہے میں کہہ تو انہیں پھٹے نہیں ہیں سردیوں کے جوڑے کی طرف پھٹتے ہیں گھرم سوٹ اتنا بضبوط ہوتا ہے خود اس کو کوئی ٹک لگا دلاتا بات ہے نہ اس نے مشین میں پھٹنا ہوتا ہے جتنی بار بھی دوہیں اتنا موٹا ہوتا ہے گسے کا بھی نہیں کاؤٹم تو نہیں ہے ایون پھٹ بھی جائے تو آپ پیون لگائیں میرے کتنے جوڑے گرمیوں کے بھی ہیں کتنے سال تک میں پیون لگا کے پہنتا رہتا ہوں پیون لگانے کا بھی آپ کو ساندھ طریقہ بتا رہتے ہیں آپ اچھی کوالٹی کی بکرم ایک لے لیں نرم والی جہاں آپ کو وہ پھٹے نا تو اگر آپ رفو والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے ڈیٹھ دو سر پہ لے لے گا دو تین رفو لگوانے پڑے ہیں تو نیا جوڑا ایک آپ کو سستے والا مل جاتا ہے آپ سارے ایک وہ چیپی بکرم لے لیں کپڑے والا لیں بہتر ہے وہ دوسرا کاغذ والا نہیں اس کو آپ نیچے رکھ کے اوپر سے آپ گرم استری ماریں اس کو گیلا کر کے تھوڑا سا سار میرے دو دو تین تین سال تک وہ کپڑا پھڑ جاتا ہے وہ چیپی نہیں اترتی لیکن وہ پھر آپ کی عمت ہے میری کئی چیپیاں ادھر بھی لگی بھی ہوتی ہیں وہ پھر آپ اگر اللہ کے نبی کو پیوند والے کپڑے پہننے سے کوئی آر نہیں تو آپ کو کیوں ہے دعوت اسلامی علیہ تو بہت آت آگے چلے گئے میں علیہ قادری صاحب کے تو کئی ماننے والے نئے کپڑے سلوار کے ان پر پہنن لگا لیتے ہیں سنت کی یاد کے لیے صرف وہ بھی غلط ہے یہ غلوب ہے دین میں جب تک پھٹے نہیں نا اور نہ کینچی بار کے پہنن لگانا ہے سنت پہ حمل کرنے کے لیے نہیں سنت یہ ہے کہ جب کپڑا خود بھڑ دے پھر پہنن لگانا ہے خود بھڑ کے یہ سام سترے کپڑے کے پر پہنن لگانا یہ دین میں غلوب ہے یہ بھی ایک دوسری ایگزیجریشن ہے